میرے چینل کو پسند آتی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب پڑھیں بل مٹن کو دبائیں اور یہ ریسپی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو چلیے سویا چاپ مسالہ بنانے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک ہے یہ سویا چاپ یہ بازار میں ایسے ہی مل جاتے ہیں پر اگر آپ کو اس کی ریسپی کی ضرورت ہے تو پلیز مجھے کومنٹ باکس میں بتائیں میں آپ کو اس سے بنانا بتاؤں گی تو یہ اس طرح سے ہوتے ہیں اور پہلے میں نے اس کو بوائل کر کے پوری طرح سے تھنڈا کر لیا ہے تو اب جو ہمیں کرنا ہے تو اسے ہمیں کاتنا ہے چھوٹے چھوٹے پیسے میں تو اس کا جو یہ سٹکس ہے یہ آئسکوین سٹکس ہے بیسکلی تو اسے ہمیں نکال دینا ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے اس کے بیچ میں ایک گھڑھا جیسے بن جاتے ہیں جس سے اندر تک یہ کوک ہوتے ہیں تو اس طرح سے ایک ایک پورشن لیں گے اور اسے کات لیں گے کاتیں گے آپ اپنی ضرورت کے انصار میں یہاں پر ہر ایک سٹکس کا چاٹ ٹکڑ کر رہی ہوں آپ تین دو یا پھر کئی سارے کر سکتے ہو تو اس سے پہلے ہمیں فرائی کرنا ہے تو اس کے لیے پین میں تیل کرم کر لیا ہے اور دھیدے دھیدے سے اسے ڈال دے جائے گے اور گیس کا فلی میڈیم رکھیں ہمیں اسے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اندر تک فرائی ہو جائے تو اسے آپ شیلو فرائی کر سکتے ہو اور دیپ فرائی کر سکتے ہو اور میڈا فرائی کر بھی بنا سکتے ہو پر اگر آپ اسے فرائی کر لیتے ہو تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھے آتے ہیں تو اس کے لیے میں اسے فرائی کر دوں گی ایک ہی بار میں سارا جو چاپ ہے اسے فرائی کرنا ہے تو اسے جگہ بنا کر اس طرح سے ہمیں اسے فرائی کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر گولڈن ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں کافی فول گئے ہیں کیونکہ اس کا جو اندر کا لیئرز ہے اس میں تیل بھڑ گئے ہیں تو اس طرح سے چھانتے ہوئے ہمیں اسے تیل میں سے نکالنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی تیل نہ رہے آپ چاہو تو ٹیشو بھی یوز کر سکتے ہو ایسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اندر سے کتنا فلفی بن گئے ہیں تو یہاں پر ہمیں چاہیے دہی دہی کو میں نے بیٹ کر لیا ہے اور یہ سو گرم دہی ہے پر اگر آپ کے پاس بیٹن کر نہ ہو تو آپ چھانی کی مدل سے بھی اسے نکال کے دہی کو سمودھ بنا سکتے ہو ساتھ میں ہمیں چاہیے تسوڑی میتھی جن کو میں نے ہلکا سا روز کر دیا ہے اور اس طرح سے اسے کرش کرنا ہے یہاں پر ہے سرسو کا تیل جسے میں نے گرم کر لیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کشمیری لال میچ پاورڈر اور ایک چمچ یہ کلر کے لیے ہے ساتھ میں چاہیے ہمیں وان فور تی سپوڈ گرم مسالہ پاورڈر اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھے اب اس چیزوں کو دہی کے اندر ڈال دیں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیں گے بس تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے اور دہی کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو جو بات میں بتا رہی تھی اگر آپ کو دہی کو بیٹ کرنے میں پروبلم ہو رہی ہے تو آپ مکسی میں گھوما سکتے ہو یا پھر چھنی کے مدد سے چھان کر بھی آپ اسے تیار کر سکتے ہو تو پھر اس میں ایٹ کر دیں گے فرائی کی ہوئی سویا چاپ تو اسے ڈالنے کے بعد ابھی ہمیں اسے اچھے سے مرینٹ کرنا ہے اور اس پروسس کو سکپ بھی نہ کریں کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھے آتے ہیں دہی سویا چاپ کی ہر لیئرز کی اندر تک پہت جاتے ہیں اور بہت اچھے ٹیسٹ مکس کرنا ہے اور اس کے بعد پندرہ منٹ کے لیے اسے سٹینڈنگ ٹائم میں چھوڑ دیں گے ابھی ہمیں چاہیے مسالہ تو مسالہ بھرانے کے لیے پیاز لیں گے تھوڑے سے تیل میں اسے پیاز میں نے لیا ہے آپ چاہو تو چھوٹے بڑے آپ کے حساب سے لے سکتے ہو اور پیاز کو ابھی اتنا ہی بس گولڈن کلر آنے لگے تب تک ہمیں پیاز کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد تیل میں سے نکال کے تھنڈا کر کے مکسنگ جار میں بھر لیں گے کیونکہ اسے ہمیں بلینٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہم ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کی چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے پہلے اس کو ہم بلینٹ کر لیں گے اور بلینٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹماٹر میں پہلے سے ہی کافی سارا موشچر ہے تو اسے ایک دم سمودلی ہم بلینٹ کر کے تیار کر لیں گے اور یہ بلینٹ ہو چکی ہے اس طرح سے دکھیں گے ابھی اسی تیل میں میں زیادہ تیل یوز نہیں کروں گی پیاز کو فرائی کرنے کے بعد تیل بچے ہیں اسی تیل میں ایٹ کر دیں گے جاویتری کا ٹکڑا ساتھ میں ہمیں چاہیے دارچینی کے دو ٹکڑے اور اسے کے ساتھ ڈال دیں گے الائچی اور ساتھ میں چکری کا فول آدھا اس کا فلیور بہت اچھے آئیں گے پہلے اس میں اس کا فلیور تھوڑا سا تیل میں جانے دیں گے اس کے بعد اس میں ایٹ کر دیں گے نہسون اور پیسٹ پہلے دو بڑے چمچ ادھر کلہسن کا پیسٹ پیسٹ ڈالنے کے بعد کچھاپن چلی جائے تب تک ہمیں اسے سوتے کرتے رہ رہا ہے پھر اس پر ڈال دیں گے دھنیا پاوڈر جیرہ پاوڈر ڈال مرچ پاوڈر چھوٹکی بھر ہلدی پاوڈر ایٹ کر دیں کلر کے لیے تو ابھی اس سب مسائلوں کو تیل کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد ڈال دیں گے ٹماٹر اور پیاسٹ تو اسے ہم نے بینا پانی کے ہی بلینٹ کر لیا ہے تو اگر آپ کو لگے کہ یہ سکھا سکھا بڑھنے تو تھوڑا سا پانی آپ بلینڈر کو دھو کے بھی ڈال سکتے ہو تو اسے اچھے سے بھون لیں گے کیونکہ ٹماٹر کچھا ہے تو اس کے لیے اسے بھون لینا بہت سروڑی ہے تو ڈھککل لگا دیں گے کیونکہ اس کے چھیٹے باہر آ سکتے ہیں اور ڈھککل لگا کر میڈیم فلم پہ ہمیں اسے 2-3 منٹ کے لیے بھوننا ہے اور یہاں پڑ آپ دیکھ سکتے ہو اچھے طرح سے بھون چکے ہیں تیل اوپر تک آنے لگے تو اسے تھوڑا سی چلا دیں گے تاکہ یہ تلوے پہ نہ لگے اور اسی سٹیج میں ہم اسے اٹ کر دیں گے تو یہ بھی ایک دم سکھا سکھا بن گئے ہے کیونکہ اس نے دہی کو پورا ایبزورپ کر لیا ہے تو پورا اس میں ڈال دیں گے اور اسے ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ہمیں اس مسالے کے ساتھ ملاتے ہوئے کرنا ہے تو ابھی ہم اس میں پانی یا کچھ اور ایج نہیں کریں گے بس اسی کے ساتھ ہمیں اسے ملا کر پہلے تھوڑا سا سوٹے کر دینا تو اس کے لیے اسے ڈھکن لگا دیں گے اور دو تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اسے سوٹے ہونے دیں گے تو یہ دیکھ سکتو اس کے چیٹے آ رہے ہیں باہر تو ڈھکن لگانا ضروری ہے تو دو منٹ کے بعد یہ دیکھئے کتنے اچھے دیکھ رہے ہیں اور اس کا خوشبو بھی بہت زیادہ اچھی آ رہے ہیں تو یہ لگ بھگ تیار ہو چکے جتنا گریبی پورا سوک گئے ہے تو ابھی یہ ریڈی نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت ہے تو یہاں پر میں نے ٹوٹل دیر کا پانی یوز کیا ہے کیونکہ اسے ہمیں اچھے سے ابھی گھک کرنا ہے سویا کی اندر تک ہر فلیور جانے چاہیے اسی لیے اسے ہمیں بہت اچھے سے گھک کرنا ہے اور پانی تھوڑا زیادہ ڈالیں میں نے دیر کا پلیا ہے تو اسے ملا دیں گے اور ایک چیز میں نے ابھی تک یہاں پر نہیں ڈالی وہ ہے نمک نمک سویا دانسار اس میں ڈالیں ایک دم آخیر میں سالہ پروسس جو ہو جائے اس کے بعد ایک دم آخیر میں اس میں نمک ڈال دیں گے نمک ڈالنے کے بعد اسے تھوڑی سی چلا دیں گے اور اس کے بعد اسے واپس سے ڈھکن لگا دیں گے اور جب تک کہ نہ گریبی گاڑا ہو جائے بہت زیادہ گریبی ہمیں چاہیے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے پر اور زیادہ گاڑا بنتے جائیں گے تو یہ ابھی لگ بھگ 30% تھنڈا ہو گئے تو اس طرح سے یہ گاڑا بن گئے اور یہ دیکھیں اس کے ٹیکشٹر کتنی یم ہے اس کے خوشبو بہت زیادہ چیاری ہے اسے روٹی پراتھا کلچا کچھ بھی دے کر کبھی بھی اسے بنا کر کھا سکتے ہو یہ بہت زیادہ ٹیکسٹی بنتے ہیں تو اسے گھر پر ضرور ٹرائ کر کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی سویا چاپ مسالہ کیسے بنے ہیں تو اچھے لئے فرمز پھر ملیں گے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں ملتہіс